جیسا کرو گے ویسا بھرو گے پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے اسی جنگل میں ایک کچھوہ اور بچھو رہتے تھے دونوں کی آپس میں بہت ہی گہری دوستی تھی وہ سارا دن اکٹھے رہتے تھے اور خوب سیر کیا کرتے تھے اسی جنگل میں ایک ندی بھی بہتی تھی جنگل کے سب جانور اسی ندی سے پانی پیتے تھے ایک دن کچھوے اور بچھو نے ندی کے پار جا کر سیر کرنے کا فیصلہ کیا بچھو چونکہ تیر نہیں سکتا تھا اس لیے وہ کچھوے کی پیٹ پر سوار ہو گیا اور یوں دونوں ندی عبور کرنے لگے بچھو کو پہلی مرتبہ دریا کی سیر کرنے کا موقع ملا تھا اس لیے وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہا تھا جب وہ دونوں ندی کے درمیان میں پہنچے تو کچھوے کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بچھو کسی چیز سے اس کی پیٹ پر ضربیں لگا رہا ہے کچھوہ کچھ دیر آواز پر غور کرتا رہا مگر جب معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے بچھو سے پوچھا بچھو بھائی یہ آواز کیسی ہے بچھو بولا تم فکر نہ کرو میرے دوست میں تمہاری پیٹ پر ڈنگ مار رہا ہوں کچھوہ حیرت سے بولا یار ہم دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو بچھو نے ہستے ہو جواب دیا یار کیا کروں دوست ڈنگ مارنا میری عادت ہے جب کچھوے نے بچھو کی یہ بات سنی تو اسے بہت دکھ پہنچا وہ سوچنے لگا بچھو مخلط دوست نہیں ہے میں اسے بھلائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے نقصان پہنچانے پر طلا ہوا ہے اب تو ضروری ہے کہ اس احسان فراموش کو سبق سکھایا جائے یہ فیصلہ کرتے ہی کچھوے نے پانی میں گوتا لگایا تو بچھو ڈوب جانے کے خوف سے چیخ کر بولا یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست اس طرح تو میں ندی میں ڈوب کر مر جاؤں گا کچھوے نے بے پروائی سے جواب دیا دراصل میں بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوں پانی میں گوتا لگانا میری عادت ہے یہ کہہ کر کچھوے نے ایک لمبا گوتا لگایا اور بچھو ندی کے گہرے پانی میں ڈوب گیا اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی تو پیارے بچھو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے